بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فانٹس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے ایو ایس ایموجیز کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے وہ بہت سارے ایموجیز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اگر آپ انسٹاگرام کی ایپ اوپن کرتے ہیں یا کوئی ایسی ایپ اوپن کرتے ہیں جو کہ جس کے اپنے فانٹس ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے جو فانٹس لگائے تھے یا ایموجیز لگائے تھے وہ دیکھنے کو نہیں ملتے تو سب سے پہلی بات اگر آپ میری ویڈیو کو جاؤ کے اوپن کریں اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کوئی افیشل طریقہ نہیں ہے یہ انافیشل طریقہ ہے جو جو فانٹ آپ کے اس میں چینج ہو جاتے ہیں آپ اس پر خوشی منائیں اور آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر آپ افیشلی دیکھیں تو جو فانٹ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پورے موبائل کے اوپر اپلوڈ یا اپ ڈیٹ نہیں ہوتے آپ کے موبائل کی ساری لوگ جب وہ چینج کی جا سکے تو بہت سارے لوگ مجھ سے زی فانٹ کا جو ہے وہ گلہ کر رہے تھے کہ یہ تو زی فانٹ کام نہیں کرتا ہے اور اگر کام کرتا ہے تو اس کے جو فانٹ ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے تو آج میں آپ کو کچھ ایسی بتاؤں گا صورتحال جن کی مدد سے آپ تھوڑا بہت اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اور ٹرائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویرییشنز کو ڈیفرنٹ ورزن کو اور اپنے موبائل کے کمپیٹیبل کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل اس کو چلا سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ زی فانٹ ہے اس کا جو ڈیفرنٹ ورزن ہے اس کو انسٹال کر لیں پچھلی ویڈیو کا جو لنک ہے میں آپ کو جو اوپر ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور اوپر کارڈز میں بھی آ رہا ہوگا اب دوسری جو میں صورتحال آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس جو زی فانٹ ہم اپلائی کرتے تھے تو اپلائی ہو رہے تھے اب نہیں ہو رہے ہیں اس کا ایک آسان حل ہے اگر آپ کے جو پچھلے ایکس او ایس کے ورزن پر فانٹ آپ کے اپلائی ہو رہے تھے اور اب نہیں ہو رہے تو اس کا آپ یہ حل کر سکتے ہیں جو ایکس او ایس لانچر ہے اس کے جو ایپ انفو کے اندر آ کے آپ نے تین ڈائٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ تین ڈائٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو ان انسٹال اپ ڈیٹ والا ایک آپشن نظر آ جائے گا ان انسٹال اپ ڈیٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ایکس او ایس لانچر ہے وہ پچھلے ورزن کے اوپر شفٹ ہو جائے گا اور جب آپ کا ایکس او ایس لانچر پچھلے ورزن کے اوپر شفٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایک اور جو پاسیبیلٹی بن جائے گی ایک اور چانس بن جائے گا کہ اگر آپ وزیر فانٹ کے ذریعے فانٹ کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایموجیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹرائی ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے تو میں یہ ابھی بھی فل گارنٹی کے ساتھ آپ کو نہیں بتا رہا کہ آپ کے جو فانٹ پورے موبائل کے اوپر اپلائی ہو جائیں گے لیکن ایک اور پاسیبیلٹی ہے یا ایک اور لوپول ہے جس کو آپ تلاش کر کے اپنے فانٹ کو یا اپنے ایموجیز کو اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری بات میں یہ ایک کور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے فانٹ بائی ڈیفارٹ سپورٹڈ نہیں ہے چاہے وہ ٹیکنو کی ڈیوائیس ہے چاہے انفینکس ہے چاہے کوئی بھی انڈرائیڈ ڈیوائیس ہے اگر آپ کے بائی ڈیفارٹ زی فانٹ سے فانٹ اپلائی نہیں ہوتے ہیں تو جو مرضی کر لیں آپ کے فانٹ یوں وہ اپلائی نہیں ہوگے کیونکہ ایم کی طرف سے وہ رسٹکشن لگی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ موبائل کو روٹ کریں اور جب آپ موبائل کو روٹ کرتے ہیں تو بہت ساری سیکیورٹی والنربیلٹیز آپ کے موبائل کے اندر آ جاتی ہیں اور موبائل کی وارنٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اور بہت سارے وائرسز جو ہے وہ موبائل کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ موبائل کو روٹ کریں البتہ موبائل کو روٹ کر کے آپ اپنی مرضی کے فانٹ ہر ایپ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے ایموجیز بھی لگا سکتے ہیں اور ہر کسٹمائزیشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کا ساتھ تب تو اکلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ